اسلام علیکم میرے پہلے ہندوستانی بھائیوں دوستوں بجرگوں اور میری پہلی ماں بھینوں آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز اور دل کی آواز کے ساتھ مہیوں واہی داشمی آج آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نیوز میں بریکنگ نیوز ہے آج کی جو بہت سارے سکولوں میں بام رکھا گیا ہے بول کر ایک میسیج ملا تو صبح صبح گیارہ ساڑھے گیارہ کئی بارہ بجے کئی ساڑھے بارہ بجے پیرنٹس لوگ وہاں پر پہنچ گئے اپنے اپنے بچنگوں لینے کے لیے تو اس سلسلے سے میرے دل کی آواز کچھ کہنا چاہتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دوستوں صرف ایک چھوڑی سی انفارمیشن نے سکولوں میں بام ہیں بلکر جیسا معلوم ہوا تو سب لوگ پیرنٹس پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو لینے کے لیے سکول پہنچ گیا ہے اور سکول میں بھی تیچرز لوگ پریشان ہو گئے اور وہاں پر پولیس انسٹیگیشن ہوا اور وہاں پر بڑے بڑے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہاں پر پہنچے یہ آج کا نظارہ ہے لیکن آپ سوچ سکتے ہیں پچھلے دو مہنوں سے اور سمجھو کہ کئی سالوں سے جو فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے لیکن یہ پچھلے دو مہنوں سے ایک بریکنگ نیوز سن رہی ہے پوری ورلڈ میں جو فلسطین میں کئی ہزاروں کی تعداد میں بچوں کا ختل ہو رہا ہے بام بلاسٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر ہینتے کے ہاسپیٹل میں بھی بام بلاسٹ ہو رہا ہے اور آپ کو سوچل میڈیا میں فیس بک پہ اسپیشلی پوری دنیا میں جو ہے اسپیشلی فلسطین کے بچوں کا آپ خون دیکھ سکتے ہیں اور بچوں کو جو بچوں جو بچے مر رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر تو بام بلاسٹ ہو گئے ہم کے بچے تو اللہ کو پیارے ہو گئے جنت کے پھول کی طرح وہ اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن یہاں پر علم دلالہ ہمارے اس پیارے بھارت میں اور اس بینگلور شہر میں جو آفو آئی جو انفرمیشن ملی کہ اسکولوں میں بام رکھا گیا ہے لیکن علم دلالہ سب کچھ سیف ہے لیکن کسی کو کچھ نہیں ہوا ہے لیکن اسے ہی ریلیٹڈ اگر آپ اپنی دل پر ہتھ رکھ کر سوچیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے بچوں پر اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو انسانیت کا ختم کیا جا رہا ہے تو اس پہ کون کون اپنے دل کی آواز کو فلسطین کے حق میں اٹھائیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے وہاں پر تو بچوں کی لاشیں ایسا ہیں کہ ایسے ایسے ویڈیو ہم نے دیکھیں کہ یہ کی ایک ٹرک ہے اور اس میں پھورے لائن سے ماسوم خوبصورت پیرے پیرے بچوں کی پیرے پیرے بچوں کو سلایا گیا ہے ان شہیدوں کو شہید بچوں کو سلایا گیا ہے تو دیکھ کر یہ دل کتنا روتا ہے اور یہ آنگ کتنا روتی ہے کہ اگر یہاں پر اگر کچھ سچ میں اگر ہاں پر کچھ ہو جاتا تو یہاں کے مابب کو کئی سا محسوس ہوتا تو اگر وہی درد اگر آپ لیں گے کہ فلسطین کے جو بچے مرے ہیں جو ابھی بھی جو ہسپیڈلز میں جو زیرے علاج ہیں جن کا علاج ہونے پا رہا ہے کسی کو مو سے خون جا رہا ہے کسی کو ہاتھوں سے خون جا رہا ہے کسی کو پیروں میں خون جا رہا ہے اور یہاں تک کے جو بے ہوشی کا عالم کر کے جو علاج کرتے ہیں کو ان کے پاس سامن مہیاں نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو اسی حال میں علاج کیے تو وہ سارے بچے وہ درد کی وجہ سے مر گئے تو لفظ مرنا میں یہ لفظ زبان سے نکل گیا ہے بلکہ وہ شہید ہو گئے وہ پیارے پیارے بچے ہیں تو میرے بھی دل کی آواز ان کے لئے کہتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے فلسطین کے مسلموں نے ان کی حفاظت فرمائے ان کی جان کی مال کی عزت اور عبروی کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے پیارے بھارت کو اللہ پاک حفظ و امان میں رکھے سب لوگوں کو ایرسپیکٹ آف ریلیجین اینڈ کیاس سارے بھارت کے لوگوں کو اللہ پاک جو ہے سلامت رکھے اور جو انفرمیشن ایسی ملی بھی ہے جو کوئی بھی اس کے پیچھے سازش کر رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ غلط کرنا چاہ رہے ہیں اللہ ان کو نیک ہی دائد دے تاکہ ایسا کوئی حادثہ ہمارے اس پیارے بھارت میں اور ہمارے اس پیارے بینگلو میں پیشنا ہے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ مابب کی جان ہوتے ہیں مابب کے دلوں کی دھڑکن ہوتے ہیں مابب کے جینے کا ایک مقصد ہوتے ہیں کیونکہ گھر کی روشنی گھر کی برکتیں گھر کی جان گھر کی خوشیاں جو بچوں سے ہوتی ہیں تو الحمدللہ ایک خوشی کی بات ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی خیسی خصم کا حادثہ آج پیش نہیں آیا ہے اس بینگلو شہر میں کئی اسکولوں میں الحمدللہ لیکن پھر سے ایک بار کر دوں گا اگر یہی درد فلسطین کے بچوں کے لئے اگر آپ سوچیں تو آپ کی دل پر کیا گزرے گی کیونکہ چوٹ جس کو لگتی ہے جیسا کہ آپ ہمیشہ میرا ایک برسوں سے خریباً بیس بائیس برس سے ایک میرا ایک ڈیلر کھائے چوٹ جس کو لگتی ہے درد اسی کو ہوتا ہے اگر کسی کے ہاتھ پر اگر کٹا جائے تو درد اسی کو ہوتا ہے اگر کسی ماں کا بچہ جب اس کے آنکھوں کے سامنے جو مر جاتا ہے تب اس ماں کو وہ حساس ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کے مرنے کا تو اس طرح فلسطین کے جو بچے ہیں بے حساب ہزاروں کی دادت میں جو مرے ہیں اور ان کا کوئی فرصان حال نہیں ہے تو وہ مابات پہ کیا گزرتی ہوگی جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کو صبر جمل دے اور ان پیارے پیارے محصوم نیک بچوں کو جو ہے اللہ پاک جنت الفردوس میں عالی مخامتہ کریں میرے مولا حسین کے ساتھ اللہ پاک ان کو رکھے جنت الفردوس میں مولا حسین کے ساتھ رکھیں اللہ پاک ان کی بے حساب مخفرت کریں اور یہ جو پیارے پیارے جو بچے شہید ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ اپنے ماباپ کو بھی جنت لے کی جائیں گے یہ وہ اپنے ماباپ کو جنت کو لے جانے کا ذریعہ بنیں گے اور بس پھر سے ایک بار میں سب لوگوں سے آجیزانہ اور محتیبہ دانا گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک مسلمان ایک مسلمان اور ایک انسان اگر کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے تو مسلمان اگر کسی کو اپنے مسلمان بھائی کو کچھ دے سکتا ہے تو تین چیزیں دے سکتا ہے تو پہلی نمبر پر جو ہے وہ دعا ہے تو کہیں پر سے کہیں سے بھی وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے قلبی کی نسبت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت سے دعا دے سکتا ہے کہ کہیں پر سے بھی بٹھ کر دعا دے سکتا ہے تو یہ پہلی چیز ہے اور دوسری چیز ہے وہ مارال سپورٹ یعنی اگر کہیں پر کچھ زیادت نہیں ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے تو پہنچ کر ہم پر اس کو ساتھ دے سکتا ہے مارال سپورٹ دے سکتا ہے اور تیسرا جو ہے فینانشل سپورٹ اگر کسی کو اپنوں کو یا دوست کو کسی کو بھی اگر کوئی ضرورت ہے تو اس کے لیے فینانشل سپورٹ کر سکتا ہے تو یہ تین چیزیں دے سکتا ہے لیکن اس میں خاصل خاص جو چیز ہے وہ ہے دعا کیونکہ اب اس وقت پر جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اگر ہم کچھ دے سکتے ہیں تو وہ اس سے دعا دے سکتے ہیں اور وہ دعا ہم ہمیشہ ماشاءاللہ ہر مسجد میں سب لوگ دل و جان سے دعا کریں لیکن خاص طور پر جو ہے یہ پیر اور جمعیرات کو سب لوگ جو بہت سارے لوگ الحمدللہ رکھتے ہوں گے لیکن سب لوگ جو ہے ہر پیر جمعیرات کو جو ہے روزہ رہ کر اللہ کے حضور میں اللہ کی برگاہ میں جڑڑا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد کرے اللہ ان شہیدوں کو جنت میں فردوس میں اللہ مخامتہ کرے اور جو لوگ بچے ہوئے اللہ ان کی حفاظت کرے اللہ پھر سے ان کو امن و امار میں رکھے آؤ اور ہمارے مزید اخصاء کو اللہ پاک فتا کامیہ بھی فتا حاصل ہو جائے اور جس طرح ہمارا پیارا بھارت بسا ہوا ہے جس طرح ایک بینگلور شہر بسا ہوا ہے جس طرح ممبئی شہر بسا ہوا ہے اسی طرح جو فلسطین کا جو شہر ہے جو فلسطین ملکہ ہے اللہ پاک اس کو پھر سے اچھے سے بسا دے اور وہاں پر خوشحالی ہو امن و شانتی ہو سب کچھ وہاں پر آئے یہی میرے دل کے آواز آپ سب کیلئے گزارش کروں گا آپ بھی فلسطین کے مسلمانوں کیلئے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کیلئے دعا کریں اور مسلمان لوگ جو ہمارے اس پیارے بھارت کے لئے دعا کریں کہ یہاں پر ہم سب لوگ ہندو مسلم سے کسائی آپس میں بھائی بھائی کی طرح مل کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ پھر سے گزارش ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کیلئے خاص دعا روزہ رہ کر کریں تاکہ اللہ پاک ہمارے روزوں کے ساتھ ہماری دعا کو خبول کریں انشاءاللہ یہی میرے دل کی آواز ہے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ خدا حافظ السلام علیکم جائے ہن جائے کرنا ٹکا